بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں محیب تیبری نے اپنی کتاب اریازن نظرہ میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حلب کے کچھ رافضیوں نے لاکھوں اشرفیوں کی رقم اور بے شمار توفے امیر مدینہ کی خدمت میں رشوت کے طور پر اس مقصد کے لئے پیش کیے کہ وہ انہیں مسجد نوی میں رات بھر رہنے اور روزہ مبارکہ میں نقد لگا کر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہمہ کے مبارک جسموں کو قبر انور سے نکال کر لے جانے کی اجازت دے رشوت خور بدکار امیر لالچ کا شکار ہو گیا اور ان خون خوار درندوں کو مسجد نوی میں رات بھر رہنے اور اپنا منصوبہ پورا کر لینے کی اجازت دے دی اور مسجد نوی کے شیخ الخدام شمس الدین سواب کو حکم دے دیا کہ جس وقت رات میں ان روافظ کا گروہ مسجد نوی میں داخل ہونا چاہے ان کے لئے دروازے کھول دینا شمس الدین سواب کا بیان ہے کہ آدھی رات کو چالیس آدمیوں کا گروہ کدال، پھاوڑے اور دوسرے کھدائی کی آرات و سمان سے مسلح ہو کر مسجد نوی میں داخل ہوا اور میں مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر رونے لگا مگر اپنے مولا کی شان کہ جیسے ہی یہ مردود لوگ ممبر شریف کے قریب پہنچے ایک دم سب کے سب زمین میں دھنسنے لگے یہاں تک کہ سب زندہ درگور ہو گئے دو تہائی رات گزرنے کے بعد امیر مدینہ نے مجھے طلب کر کے ان لوگوں کا حال پوچھا تو میں نے آنکھوں دیکھا ماجرہ عرص کر دیا کہ وہ سب زمین میں دھنس گئے امیر مدینہ نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ تم بالکل پاگل اور دیوانے ہو گئے ہو بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ پتھر کے فرش میں چالیس آدمی زمین کی اندر دھنس جائیں میں نے عرص کیا کہ امیر خود چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ابھی تک ان لوگوں کے زمین میں دھنس جانے کا نشان باقی ہے اور ابھی تک ان کے کچھ لباس وغیرہ زمین میں دھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سن کر امیر مدینہ سناٹے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ خبردار ہرگز ہرگز تم اس راز کو کسی پر ظاہر نہ کرنا ورنہ میں تلوار سے تمہارا سر اڑا دوں گا زمانہ ماضی میں دشمنان اسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور ریزہ رسانی کے لیے کیسی کیسی خوفناک سادشیں اور کیسے کیسے گندے اور گھناؤنے منصوبے بنائے مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ کتنا حق اور سچا ہے یعنی اے محبوب اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا کفار مکہ بڑی بڑی کوششیں اور انتہائی جد و جہد کرتے رہے کہ پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر کے اسلام کا نام و نشان مٹا دیں کبھی رات میں کاشانہ نبوت کا محاصرہ کر کے پیغمبر برحق قدل کا منصوبہ بنایا تو کبھی دورانے سفر میں رات کے اندھیرے میں اچانک قتل کر دینے کا منصوبہ تیار کیا کبھی میدان جنگ میں حملہ کر کے شہید کر دینے کا عظم کیا کبھی جادو کر کے کبھی زہر کھلا کر مارنے کا منصوبہ بنایا خرص پیغمبر اسلام کے نام و نشان کو مٹا دینے کے لیے کوئی ایسی دسیرسہ کاری نہیں تھی جس کو کفار نے نہ کیا ہو لیکن ہر موقع پر خدا کا وعدہ پورا ہوا اور جب بھی کفار نے کوئی سادشی حملہ کیا اور چراغ نبوت کو بھجا دینے کا ارادہ کیا تو اللہ کی طرف سے ایسی نصرت و حفاظت کا سامان ہو گیا کہ کفار کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں